تم نے میرے پوچھے بغیر ہاں کر دی شروع سے میں نے ہاں تو نہیں تھا تم نے بات گھمائی جب میں نے تمہیں دیکھا تب وہ تو وہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے تو خط سمجھے میں آئے کیا کہنا ہے آدھی بات میری زبان پر آگئی اور آدھی موہ میں ہی رہ گئی اور تم نے ہاں کر دی شروع سے میں نے ان سے کہا ہے کہ میں سوچتا بتاؤں گی میں نے ہاں نہیں کہا دانیا موم کو جواب تم نے دینا ہے تو اپنے سارے آرگیمنٹس ریڈی کر لوں سمدانی پاکویں کیا کیا گل کھلاتی ہیں لیکن میں نے چیا کیا ہے چا شہرہ ارے واہ دیکھ لیجئے آپ کی بہو مار کا سر کرائیں بولو بیٹو چیئرمنٹس کے ساتھ میٹنگ کیسے گئی تمہاری چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ بات نہیں بنی ناہی مجھے سیٹ ملی اور ناہی پارٹی کر لیجئے رکو تم لوگ جاؤ ہاں بولو کیا کہہ رہے تھے تم نہ ہی مجھے سیٹ ملی اور نہ ہی پارٹی کی ٹکٹ ہاں آپ کی خاندانی بہو کو ایم این اے کی سیٹ کی ٹکٹ مل گئی کیا تانیہ کو ٹکٹ دے رہے ہیں چیئرمنٹس آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا یہ کیسے ڈیسیزن ہے کچھ تو دیکھا ہوگا تب ہی آفر بھی ہے انہا ایسا تھوڑی ہے کہ چیئرمنٹس آپ کے گھر کوئی بھی آ جائے گا تو وہ اسے آفر کرتے پھریں گے بھئی بڑی بات ہے ویسے یہ اتنی بیوقوف سی لڑکی یہ لڑکی ایلیکشن ویسے یہ گئی تو تھی تمہاری لئے بات کرنے اور اپنے لئے ٹکٹ لے کر آگئی آج پتہ لگے کہ خاندانی لڑکیوں بھی کتنی اپرٹونیسٹ ہوتی ہیں اپرٹونیسٹ کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن خاندانی لڑکیوں کی ایک ورٹ اور ویلیو تو ضرور ہوتی ہے اچھا فیصلہ ہے دانیا نہیں میں نے فیصلہ تو نہیں کیا ابھی وہ تو چیرمن صاحب نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا میں سوچ کے بتاتے ہاں بلکل ایسے ہی ہوا ہوگا بیٹا تھک گئی ہوگی تم کمرے میں جا کے آرام کرو لیکن اس ٹکٹ پہ شہروز کا حق تھا اس کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے دانیا نے اچھا نہیں کیا شہروز کے ساتھ بات کریں گے نا بیٹا تم جاؤ آرام کرو چی بس اتنی سیدھی نظر آنے والی لڑکی اتنا بڑا کمال کر کے آگئی ہے اس میں دانیا کا کیا قصور ہے وہ تو صرف ساف گئی تھی اب اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس میں کس کا قصور ہے لیکن بھاوی اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم اب ہمارے خاندان میں سے دو لوگ گورنمنٹ میں ہوں گے that's great ویسے بھی دو ہی لوگ ہوتے ہیں اب صرف فرق اتنا ہے کہ شہروز کی جگہ دانیا نے لے گی الماس پلیز سلاودین بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہروز دانیا کو یہ الیکشن ضرور لڑنا چاہیے موسیقی